السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم ریویو کریں گے ہائی سینس کے ایک اور موڈل کا جس کا موڈل ہے اٹھارہ ٹی وی سکسٹی ایچ سی اس کا موڈل ہے اور اس کے اندر کون کون سے فیچرز ہے یہ کتنے پرسنٹ انرجی سیونگ والا موڈل ہے اس کی پرائز کیا ہے وہ آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ایسی الیکٹرونکس کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنکی رہیں تو دوستو چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف ویڈیو میں آج جو ہم آپ کے لیے ریوی لے کے ہیں وہ ہے ہائی سینس کا ائر کنیشنر جس کی کپیسٹی ہے 1.5 ڈیو ٹن والا ائر کنیشنر ہے اور اس کا جو موڈل ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اٹھارہ ٹی وی سکسٹی ایچ سی اس کا موڈل ہے اور یہ دوستو سکسٹی پرسنٹ انرجی سیونگ والا موڈل ہے اس کی جو الیکٹیسٹی سیونگ ہے وہ سکسٹی پرسنٹ انرجی سیونگ ہے اس کے لابہ فاسٹ کولنگ کی آپشن ہے اس کے اندر لونگ ڈسٹنس ائر فلو ہے اس کے انر کا سائز تھوڑا سا بڑھا ہے اس کا تھرو ائر فلو زیادہ ہے ادھر ائر کنیشنر کی نسبت اس کے لابہ اس کے اندر ہیٹ اینڈ کول کی آپشن ہے سردی گرمی آپ دونوں موسموں میں آپ اس اے سی کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے لابہ یہ اے سی کمپلیٹ گول فن میں ہے اس کا انر اس کا آوٹر جو ہے کمپلیٹ سارا گول فن میں ہے اس کے علاوہ اس کے اندر سیلف کلیننگ کی آپشن ہے اس کا انر جو ہے یہ ایسی جو ہے اپنے انر کی کلیننگ جو ہے وہ آٹو کر لیتا ہے ریموٹ کے اوپر آپشن ہوتی ہے کلیننگ کی سیلف کلیننگ کی آٹو کلیننگ کی وہ آپشن جب سیلیکٹ کریں گے تو آپ کا ایسی کا جو انر ہے وہ آٹو کلین ہو جائے گا اس کے علاوہ لو وولٹیج والا بھی یہ موڈل ہے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کے سٹیپلائزر کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں ایک سو پینٹیس وولٹ تک بھی الیکٹیسٹی یا مولٹیج آ رہے ہیں تو آپ کا یہ ایسی رن اوٹ کرے گا یہ ایسی چلتا رہے گا اس کے ساتھ سٹیپلائزر لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کی جو ای آر ریشو ہے ڈبل ای آر جو ہے اس کی 3.2 ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر پاور فل اینڈ سائلنٹ ائر فلو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے انر کا سائز تھوڑا بڑا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر بلور بھی بڑے سائز کا اس کے ائر کا فلو کافی زیادہ ہے لیکن اس کے air کے flow کی آواز نہیں ہے اس کے blowر کی آواز نہیں ہے کسی بھی قسم کی throw اس کا زیادہ ہے لیکن بالکل silent آئی ہے آپ کو اس کے blowر کی کسی بھی قسم کی air کی آپ کو آواز نہیں آئے گی جو اکثر رات لیٹ نائٹ جب ایسی چلتا ہے تو blowر کی آواز آ رہی ہوتی ہے air flow کی تو اس کی وہ کسی قسم کی آپ کو air flow کی آواز نہیں آئے گی اس کے علاوہ یہ two way air flow والا model ہے ٹو ائر فلو سے مراد ہے کہ اس کا یہ جو فلپر ہے یہ اپ ڈاؤن موگ کرتا ہے صرف کچھ مادلز آتے ہیں جو اندر سے رائٹ لیفٹ بھی موگ کرتے ہیں اور یہ باہر سے اپ ڈاؤن بھی موگ کرتے ہیں لیکن یہ والا جو مادل ہے اندر والی جو اس کی وینڈز ہیں وہ آپ کو ہاتھ سے سیٹ کرنی پڑیں گی اور یہ والا جو ہے اپ ڈاؤن یہ آٹو ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ہے یہ اس کے اندر جو کمپنی نے کمپریسر لگایا ہے وہ ٹی ون کمپریسر اس کے اندر لگا ہوئا ہے ٹی ون کمپریسر بھی جو اس کے اندر لگا ہوئے وہ بھی ففٹی ٹو ڈگری تک ٹیسٹی ڈاغر باہر کا ٹمپریچر جو ہے وہ ففٹی ٹو ڈگری تک بھی چلے جائے گا تو یہ ایسی پھر بھی چلتا رہے گا اے اوف نہیں ہوگا یا ٹرپ نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ جو T3 کمپریسر آتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر باہر کا ٹمپریچر 60 ڈگری تک چلے جائے تو وہ پھر بھی ورک کرتا رہتا ہے T1 کمپریسر 52 ڈگری تک ورک کرتا ہے اور T3 کمپریسر جو ہے وہ 60 ڈگری تک ورک کرتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو ورنٹی پیریڈ ہے وہ دس سال کمپریس کے کمپریسر کی ورنٹی دیتی ہے اور ایک سال اس کے پارٹس کی ورنٹی ہے اور یہ اسی جو ہے یہ کمپلیٹ کپر میں آتا ہے اس کا انر اس کا آوٹر اس کے ساتھ جو کمپنی اسیسریز بھیجتی ہے جیسے اس کی الیکٹک وائر ہے اس کا جو دس سوٹ کا کمپنی کنیکٹنگ پائپ بھیجتی ہے وہ بھی ہنڈر پرسنٹ کپر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ دس سوٹ کا پائپ اس کے ساتھ آتا ہے جو کہ ہنڈر پرسنٹ کپر میں ہے اس کے علاوہ ساتھ یہ دس سوٹ الیکٹک وائر آتی ہے یہ بھی ہنڈر پرسنٹ کپر میں ہے اس کے علاوہ ساتھ اس کی چھوٹی استیسریز ہاتی ہیں یہ اس کی ربرٹز ہیں جو اس کے اوٹر کے نیچے رکھتے ہیں اس کے علاوہ یہ اس کا ریموٹ ہے کافی ڈیسینٹ سا سلم سا اس کا ریموٹ ہے وایٹ اور گری کلر میں ہے اس کے علاوہ یہ اس کی بیٹریز ہیں یہ اس کا دوستو ورنٹی کارڈ ہے جس کے اوپر اس کی ورنٹی کلیم ہوں گی دس سال کمپریسر ورنٹی اور ورنیر اس کے پارٹس کی ورنٹی اور یہ ان کا یو این نمبر اس کے اوپر آفرنٹیز کی کلیم کروا سکتے ہیں یہ ساتھ میں اس کی یوزر مینویل گائیڈ ہے جس کے اوپر سارا کمپنی نے منشن کیا ہوئے اس کے اندر کیا کیا مزید فیچر جو ہیں کیا کیا اس کے اندر آپشنز ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ریویو جو کہ ہم نے ہائی سینس کے ائر کنشنر آپ کے لئے کیا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کے ساتھ ہمیں اجازت دے آپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ